کہاں معاملہ فسا ہوا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کسی بھی وقت ایسے ٹرگر ہوتی ہے لگتا ہے کہ اس شہر میں تو کوئی ہے ہی نہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے والا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے گورننس کی جو آپ نے بلیک آف گورننس کی بات کی کہ کراچی کے پاس ایک اپنی لوکل کومپٹ نہیں ہے جو ریپریزنٹیٹیو ہو کراچی شہر کی صحیح معنوں میں اور ان کے پاس فنانشل اور ان کے پاس ایکزیکٹیو پاورز ہوں اس شہر کو بہت میگا سیٹی کو امنیسٹر کرنے کی اس کے پرابلم سالف کرنے کی جو پانی کا پرابلم ہے اس کے سرکیں جو ہیں ٹوٹی ہوئے اس کا پرابلم ہے یا اور مطلب جو عمام کے شہد کے مسائل ہیں دوسرے مسائل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے اگر اس کو فری ہینڈ دیا جائے لیکن اس پر نظر رکھی جائے کہ وہ ویدن رولز کام کرے رینجر بھی اور یہ بھی تو پھر بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کافی پولٹیکل انٹیفیرنس ہے سپیشلی آفشورز کی پوشتنگ کارسفر میں اور ان کے ٹنیور میں